بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہوئی تھی اور اس لئے ویڈیو نہیں بنا سکی تو ویڈیو میں ہم نے آپ سے بہت کچھ شیئر کروں گی آپ نے فل ویڈیو کو ووچھ کرنا ہے اور ویڈیو میں آپ کو بہت سی خوبصورت جگہ دکھاؤں گی چلیں جی میرے ساتھ رہے گا اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے تو جی یہ ہمارے گاؤں کی بڑی فیموس ڈیش ہے سویڈ ڈیش جب بھی کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو یہ ڈیش بنای جاتی ہے اور اس سویڈ ڈیش کو بناتے ہوئے میں بھول گئی تھی اس کی ریسپی آپ سے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم آپ سے ریسپی بھی شیئر کروں گی سب لیڈیس ملکے میتے اور سوجی کے لڈو بناتی ہیں اس کو پینیاں بھی بولا جاتا ہے تو ہمارے گاؤں میں بڑی فیموس ہے سب کی گھروں میں بھیجی جاتی ہیں اور سویڈ کے طور پر یہ ڈیش ہم سب انجوائی کرتے ہیں تو بڑی مزے کی بنتی ہیں بہت ٹیسٹی نیکس ٹیم آپ سے اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی سب لیڈیس ملکے کٹھی ہو کے بناتی ہیں اور خوب رونک لگتی ہے بہت مزا آتا ہے ہمارے گاؤں میں سمپل سی شادی ہوتی ہے زیادہ بڑے فنکشن نہیں ہوتے لیکن بہت سادگی سے اور بڑے پیار سے کیا جاتے ہیں فنکشن بہت اچھا لگتا ہے میں تو بہت انجوائی کرتی ہوں سمپل سی شادی تھی مہندی بھی سمپل سی تھی بلکل اس کے بعد آج براد کا فنکشن تھا اور براد کے لیے یہ سمپل سا ڈیکورٹ کیا ہوا تھا سب سمپل سا فنکشن ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب بہت پیار سے کٹھے ہوتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں اور مہندی لگتی ہے اور ہمارے گاؤں میں ابھی بھی یہ ٹرینڈ ہے جیسا کہ بری اور جھے سب دکھایا جاتا تھا نا تو ابھی بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ دولن کے جو کپڑے ہوتے ہیں شوز، اسیسریز وہ سب چیزوں کو دکھایا جاتا ہے تو یہی دولن کے انہوں نے بڑے پیار سے بڑے اچھی کپڑے اور شوز جو بنایا ہوئے تو ان کو دکھایا جا رہا ہے تو ایسے کرتے ہوئے بڑی اچھی شادی سمپل سی ہم نے اٹینڈ کی ایک دن کا ہمیں ریسٹ مل گیا تھا نیکسٹ ڈی والیما تھا تو ہم ایک کاؤں میں گئے وہاں پہ میں نے آپ کو سب چیزیں دکھاؤں گی آپ میرے ساتھ رہے گا تو یہ دیکھیں جی یہ بڑے بڑے کنٹینر یا اس کو ڈرم بولا جاتا ہے اس میں گندوں سٹاک کی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا پیارا چولہ بنا ہوئے یہ چولہ میں بھی بنماؤں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی اس میں میں کوکنگ کروں گی تو یہ دیکھیں جی کتنے لکڑیوں کے طور پر یہ یوز کرتے ہیں اور کتنے طریقے اور سلیکے سے انہوں نے رکھا ہوا ان کو سیٹ کر کے مجھے بہت اچھا لگا ان کا یہ سٹائل بڑے سلیکے سے سب چیزوں کو سیٹ کیا ہوتا ہے بڑے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں گاؤں والے اور یہ تندور مجھے بہت پسند ہے مجھے جو بڑی بھابی انہوں نے بنا کے یہ تندور چھوٹا سا گفت کیا تھا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو مجھے تندور کی روٹی بھی بہت پسند ہے میں نے گاؤں میں آکے بہت انجوائی کیا ہمارا جو مکلور گھن جنہ وہ گاؤں نہیں ہیں اب چھوٹا سا سیٹی بولا جاتا ہے اس میں ہر فسیلیٹیز مل جاتی ہے اب تو تو خیر اس سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گاؤں تھا میری سسٹر ان لاؤ ان کے ہسپنٹ کے فرنڈ کا یہ گاؤں ہے تو ہم ان کے گھر آئے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہم پھر دریائے پہ جائیں گے دریائے ساتھ لوچ پہ تو یہ دیکھیں کتنا پیارا درخت کے اندر اس نے گھونسلا بنایا ہوا تھا تو جو چیز مجھے اچھی لگ رہی تھی میں اس کو کیپچر کر رہی تھی میں بہت انجوائی کر رہی تھی ہر چیز کو دیکھ کے تو میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کرتے چلوں ہر خوبصورت چیز کو میں نے کیپچر کیا جو میں نے یہاں پہ آکے کافی عرصے بعد دیکھی گاؤں کی چیزیں تازہ ہبو ہوا تھی اور محسن بھی بہت پیارا تھا اس دن سب سب بہت نظر آ رہے تھے اور بڑے پیارے جانور سب اپنے کاموں میں مصروف تھے اور جو پہنسیں تھی وہ کھانا کھانے میں مصروف تھی ایسے کرتے ہوئے میں نے یہ سب چیزوں کو میری جو انکل ہے نا ان کے فرینڈ کے گھر پہ آئے ہوئے تھے ان کے اور اتنے پیارے لوگ تھے اتنا پیار کرنے والے تھے اور دیکھیں بہنسیں اپنا چارہ کھا رہی ہیں اور جو ان کے مالک ہیں وہ اپنے کاموں میں بیزی ہیں ایسے کرتے ہوئے اتنا پرسکون محول تھا اتنا سکون اور خموشی تھی نا تو اس کے بعد ان کے گھر سے ہم لوگوں کو آنا تھا دریاء پہ ووکنگ ڈسٹینس تھا انکل کے یہ گھوڑے تھے انکل نے یہ خود پالے ہوئے ابھی یہ بچے ہیں تو یہ بڑے ہو جائیں گے پھر آپ کو بھی دکھاؤں گی تو بچوں نے گھوڑے پہ جھولا لیا سفر کیا بہت مزا آیا تو یہ میری سیسٹر اور لوگ کے بچے ہیں ان کو تو ماشاءاللہ کافی پریکٹیس ہے کیونکہ یہ بچپن سے گھوڑوں پہ بیٹھتے آ رہے ہیں تو ان کو ڈرنے لگ رہا تھا لیکن داؤت اور ہاتھ بورڈ ڈر رہے تھے گندم کی کٹنگ ہو کے رکھی ہوئی تھی یہ گندم کا سیزن چل رہے نا تو ابھی مشین سے گندم کو الگ کیا جائے گا یہ کٹنگ کر کے میں نے رکھا ہوا تھا اس کو تو ہم پیدل چل کے جا رہے تھے دریاء پہ کیونکہ وہاں پہ کھلی جگہ تھی تو اس جگہ پہ روٹ سواری کریں گے جھولے لیں گے گھوڑے پہ اس لیے ہم لوگ وہاں پہ جا رہے تھے دریاء کے پاس تو یہاں سے بائک نہیں گزرتی کیونکہ ریت ہوتی ہے نا تو ریت پہ بائک نہیں چلتی تو اس لیے ہم پیدل چل کے only 10 منٹس لگے تھے ہمیں ان کے گھر سے یہاں پہ آنے کا آنے کے لیے اور کتنا اچھا لگ رہا مجھے ریت میں آ کے بڑا مزہ آ رہا تھا میں تو بہت انجوائی کاری تھی نا اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ریت تھی اور بچے ماشاء اللہ دیکھیں ان کو کتنی پریکٹیس ہے کیونکہ یہ بچپن سے گھوڑے پہ بیٹھتے آ رہے نا تو ان کو ڈرنی لگ رہا تھا لیکن ہم لوگ ڈر رہے تھے میں نے بھی گھوڑے پہ سیر کی مجھے بہت مزہ آیا لیکن آپ سے ویڈیو نہیں شیئر کر سکتی اس کے بعد یہ دریاء کا کنارہ اور دیکھیں جی پانی ہی پانی اتنی دور تک پانی نظر آ رہا تھا اور میں اس ایڈیا پہ فرس ٹائم آئی تھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے پانی سے میں اتنا پانی کے قریب نہیں جاتی لیکن یہاں پہ مجھے آئیڈیا تھا کہ پانی اتنا ڈیپ نہیں ہے تو یہ بچے پانی میں جا رہے تھے اور یہ بات میں آپ نے جب بھی کبھی اس جنہ پہ آئیں تو کیئرفل ہو کے آنا ہے پانی کا آئیڈیا نہیں ہوتا پانی کسی سائیڈ پہ بھی ڈیپ ہو سکتا ہے تو اس لئے پہلے آپ پہلے چک کریں پانی کو پھر پانی میں جائیں یہاں پہ جی سب سیلفی لے رہے تھے کوئی گھوڑے پہ سواری کر رہا تھا اور کوئی پانی کو انجوائی کر رہا تھا ایسے کرتے ہوئے ہم سب نے پانی میں خوب انجوائی کیا اس کے بعد یہ دیکھیں جی بورٹ چل رہی ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے یہ ڈیلی بیس پہ آتے جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں آنا ہوتا ہے تو پانی میں سے گزر کے آنا پڑتا ہے اس سائٹ پہ بھی گاؤں ہیں تو پانی کے دوسری سائٹ پہ بھی گاؤں ہیں تو جی پشتی کو دیکھ کے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی بیٹھنے کا لیکن مجھے لاسٹ میں انکل نے بٹھا دیا تھا اور دور تک پانی پانی نظر آ رہا ہے نا آپ کو بچوں نے تو پانی میں اتنا انجوائی کیا نا ہاتھ تو پانی کو دیکھ کے کنڈرول سے باہر ہو جاتا ہے اس کو میں نے بہت اس کا دھیان رکھا کہ پانی کے سینٹر میں نہیں چاہے پانی کا آئیڈیا نہیں ہے پانی کہاں سے ڈیپ ہو سکتا ہے تو اس لئے جب بھی بچوں کے ساتھ آئیں آپ کیرفل ہو کے آئیں بچوں کو سپیشلی دھیان رکھیں بچوں کو پتہ نہیں چاہ رہا تھا میں ان کو بار بار بول رہی تھی کہ آپ اس سائٹ پہ آکے کھیلیں سینٹر میں نہیں جانا تو یہ بچوں نے بچوں نے سویمنگ بھی کی اور پانی میں خوب انجوائی کیا ہم لوگوں کو بہت مزا آیا عید بھی اچھی گزری تھی شادیہ ٹرنٹ کی لیکن جو یہ پٹنک تھی یہ ہماری بہت سیف میموری ہوگی ہم نے اب اس میموری کو تو اپنے اندر سیف کر لی ہے نیکس ٹائم بھی کبھی جائیں گے تو ہم اس جگہ پہ ضرور جائیں گے میں تو فرس ٹائم ہی گئی تھی تو انشاءاللہ پھر کبھی چکر لگا تو ضرور جاؤں گی مجھے بہت مزا آیا اس جنگہ پہ جا کے بہت میں ڈر لگ رہا تھا لیکن ان لوگوں کو دیکھ کے میں کہہ رہی تھی یہ بہت بریو ہیں کیونکہ یہ ڈیلی بیس پہ پانی میں سے گزر کے جاتے ہیں بہت حمد والے لوگ ہیں بہت بہت ہارڈ ورکنگ ہیں یہ لوگ اس کے بعد ہم کشتی میں بیٹھنے کے لیے آئے تو کشتی دیکھ کے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ بہت بڑی کشتی ہے اور ساتھ اس میں ہمارے ساتھ سمان بھی جاتا ہے لوگ تو جاتے ہیں نے کنارے سے دوسرے کنارے ساتھ سمان جو ان کے ساتھ بائکس ہوتی ہیں یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی جاتی ہیں اور اب آپ کو دیکھاتے ہیں جس بات سے میں زیادہ ڈر رہی تھی وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تھا آپ یہ بہنسے دیکھیں کتنے مزے سے پانی میں بیٹھ کے لگ رہا تھا یہی سارا انجوائی کر رہی ہیں ٹھنڈے پانی میں بیٹھ کے آرام سے سو رہی تھی مجھے ان کو دیکھ کے بڑا اچھا فیل ہوا کتنا پانی ہے سب بچے بوٹ میں آ چکے تھے اور سب انجوائی کر رہے تھے کوئی سیلفی لے رہا تھا کوئی اپنا کھا رہا تھا ایسے کرتے ہوئے سارے اپنا انجوائی کر رہے تھے جی سب سے مین چیز یہ تھی یہ ٹریکٹر بھی ہمارے ساتھ بوٹ میں جائے گا اور میں اقتم دیکھ کے شوقت ہوگی کہ یہ ٹریکٹر اتنا ہیوی اور بوٹ میں جائے بیٹھ رکھیں گے تو بوٹ پانی میں نہ چلی جائے لیکن پھر انکل نے مجھے بتایا کہ نہیں یہ ڈیلی لے کے جاتے ہیں ان کو بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہوگا پھر میں نے کہا چلیں سب لوگوں کے ساتھ ہم بھی یہاں دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے کتنا ایکسپیرینس ہے دیکھیں انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے اس کو سیٹ کر لیا بوٹ پہ اب میں آپ کو لاسٹ میں یہ بھی دکھاؤں گے جب وہ دوسرے کنارے پہ اس کو اتاریں گے ٹریکٹر کو پانی دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ پانی آپ کو فیل ہو رہا ہے پہلے ہم بوٹ میں بیٹھتے ہیں تو کم پانی ہوتا ہے اور وہ چھوٹی سی ایک جھیل بنی ہوتی ہے بس اس میں آپ بوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتا لیکن یہ بہت زیادہ پانی تھا unlimited پانی تھا ہر سائیڈ پہ پانی پانی تھا اور ایک اتنی بڑی بوٹ تھی بس ہماری اور یہ دیکھیں یہ میری سسٹر انگلاغ کے بچے بردر انگلاغ کے بچے سب بچے ہم کٹھے ہو کے ماشاء اللہ خوب انجوائے کر رہے تھے اور ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا بھی چاہ رہی تھی کتنا مزہ آ رہا تھا اچھا ایک بات اور بھی آپ کو سے شیئر کرتی ہوں پہلے دیکھ کے ڈر لگ رہا ہوتا ہے جب آپ بوٹ میں بیٹھ چاہتے ہیں پھر ڈرنے لگتا پھر انہوں نے بوٹ کو چلانا سٹارٹ کیا اور اتنے بریو لوگ ہیں اتنی پاورفل بوٹ ہوتی ہے اتنا ویٹ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ہاتھ سے اس کو چلا رہے تھے میں سمجھ رہی تھی کہ بہت بہادر رہے ہیں لوگ ان سے زیادہ بہادر نہیں میں نے دیکھا اور بچوں کے کام دیکھیں بوٹ چل رہی ہے پھر بھی وہ پانی میں اپنا انجوائے کر رہے ہیں ان کو لگ رہا تھا کہ بچوں کو کہ پانی میں گوٹ جائے اتنا وہ پانی میں جا کے ایزی فیل کر رہے تھے تو ہاتھ نے تو پانی سے بلکل نہیں ڈرتا داؤ تھوڑا سا ڈر رہا تھا ہورس پہ بیٹھتے ہوئے بھی اور پانی میں بھی تو ہاتھ جو تھا وہ کہہ رہا تھا بس میں ہورس پہ بیٹھا ہی رہوں میں نے بھی ہورس پہ بیٹھ کے بہت انجوائی کیا مجھے بھی بہت اچھا لگا انکل نے خود پالے میں یہ گھوڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں بھی لیکن بہت مزید کی ان پر سہر ہوتی ہے اس کے بعد ہم دوسرے کنارے پہ اترے اتر کے اور بچوں نے پھر یہاں پہ بھی انجوائی کیا میں نے بھی کیا یہ دیکھیں سبز سبز گھاس بہت پیارا ویو تھا بہت مزاہ رہا تھا اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے ہم اس ٹریکٹر کو اتارتے ہیں اور آپ کو دکھاؤں گی کیسے اتر رہے میں ہیران ہو رہی تھی کہ کیسے اتاریں گے لیکن انہوں نے بہت ایزیلی اس کو اتار دیا اس کے بعد ہم نے ٹریکٹر کی سہر بھی کی اور ٹریکٹر میں جو بیٹھی تھی وہ فرس ٹائم میں بیٹھی تھی اس میں بھی بہت مزا آیا میرا مور تھا کہ کافی لمبی سہر ہوتی لیکن پھر ہم نے بس تھوڑا سی سہر کی تھی ٹریکٹر کی دیکھیں کتنا ایزیلی انہوں نے اس کو ٹریکٹر کو اتار دیا بہت سے بہت ایکسپیئرینس ہیں لوگوں کے پاس یہ جو ہمارا یہ سفر تھا بہت مزا ہی کا تھا بچوں نے بولا کہ یہ عید سے زیادہ ہمیں یہاں پہ مزا آیا ہے اور ویسے بھی جب بچے آتے اپنے تایابو کے گھر یا پوپو کے گھر تو میرے بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بہت انجوائی کرتے ہیں ان کا دل نہیں کرتا گھر واپس آنے کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ٹائم سپنٹ کر دیں وہ ہی بہتر ہے تو بہت مشکل سے ان کو لانا پڑتا ہے اور بہت خوش ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے وہاں کا محول دیکھیں تو میری ایک وش بھی ہے جب ہم میرے بچے سٹڈی کمپلیٹ کر لیں گے بڑے ہو جائیں گے تو ہم گاؤں میں ایک گھر بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں نیٹ اینڈ کلین دیسی سٹائل میں سب چیزیں ہوں گی اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیسی سٹائل میں کھانے اور سپیشلی دیسی کھانوں کو میں بہت انجوائے کرتی ہوں دیسی سٹائل میں بنے ہوں تو بہت مزاد ہے پھر آپ نے شور سنا بورٹ کا پھر انکل نے پہلے تو وہ ہاتھ سے اتنی پاور ہوتی ہیں لوگوں میں بڑے بریو ہوتے ہیں یہ لوگ گاؤں والے انہوں نے ہاتھ سے بورٹ کو چلایا پہلے پھر انکل نے کہا کہ آپ اس کو چلانے والی بورٹ کو پھر اس سے چلی بورٹ تو بہت سپیڈ سے چل رہی تھی یہ بھی بہت مزے کا تھا اور شور بھی سنائی دے رہا تھا تھوڑا سا نر بھی لگا مجھے لیکن پھر میں نے دیکھا یہ لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ بھی تو ڈیلی آتے ہیں یہ بھی تو ہماری طرح لیکن اتنا پیارا ویو تھا پانی دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا چلتا ہوا اور بڑی سپیڈ سے بورٹ چل رہی تھی پھر ہم لوگ انجوائی کرتے ہوئے اپنے دوسرے کنارے پہ آگے تھنڈی ہوا دل تو کر رہا تھا یہاں پہ رک جائے بورٹ اور کچھ ٹائم کے لئے ہم یہیں پہ رکھیں پانی میں ایک الگ سی دنیا لگ رہی تھی یہاں پہ بادل آئے ہوئے تھے لائٹ سے اس کے بعد تھنڈی ہوا تھی اور پانی میں بورٹ چل رہی تھی بہت مزے کا اور بڑا انٹرسٹنگ بھی ہو تھا کبھی آپ جا کے دیکھئے گا ضرور اور اگر کسی نے ایسا دیکھا ہوا سب کچھ تو مجھ سے ضرور شیئر کیجئے میں نے تو فرس ٹائم دیکھا تھا مجھے ایسے ڈر لگتا لیکن میں فرس ٹائم بیٹھی تھی بورٹ پہ بہت مزا آیا اور ہم نے بہت انجوائی کیا پھر واپس ہم انکل کے فرینڈ کے گھر آئے اور ان لوگوں کا پیار دیکھ کے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنا پیار بھی کرتے ہیں لوگ انہوں نے فریش پھینس کا دودھ نکال کے ہمیں بہت مزیدار سی چاہے بنا کے پلائی تو انکل دودھ نکال رہے تھے تو انہیں نے کہا میں بھی ٹرائی کرتی ہوں میں دودھ نکال سکتی ہوں کہ نہیں لیکن میں نکام ہوگی مجھ سے بالکل نہیں نکلا دودھ اس کے بعد یہ تندور جلا کے کھانا بنا رہے تھے اپنی روٹیاں تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کی ایک بات کہ جب بھی ان کے پر گیسٹ آتا ہے نا تو وہ پیار سے ان کو چوڑیاں پہناتے ہیں تو مجھے اتنے اچھی لگی یہ بات ان کی مجھے تو بالکل پتہ نہیں تھا ایسے ہوتا ہے تو انہوں نے ہمیں فریش دیسی انڈے بھی دیئے جس کو ہم نے گھر آکے دیسی حلبہ بنایا دیسی گھیم انڈوں کا تو بہت پیار کرنے والے لوگ تو انہوں نے ہمیں بہت پیار کیا اتنے کوپیٹی وہ اتنے اچھے لوگ دینا اور ایسے گاؤں کے لوگ مجھے بہت پسند ہے ان کے دل بہت اچھے ہوتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں ابھی ان کو کوئی ہمارے سے کچھ نہیں لینا ہوتا لیکن بہت پیار دیتے ہیں یہ لوگ مٹی کے گھر دیکھے مجھے بہت اچھا لگتا بہت اٹریکٹ کرتے ہیں ایسے چیزیں مجھے اور میری فیوریٹ ہیں نیچرل اور صاف ستری چیزوں سے مجھے بہت پیار ہے مٹی کے گھر مجھے بہت پسند ہے ٹیک کیر اللہ حافظ